اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سب کو بہت بہت رمضان مبارک کچھ ریسپیز بنائی ہیں میں نے جو کہ ہم فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جس میں میں نے سموسے بنائی ہیں دو طرح کے اور بچوں کے لئے آلو اور چکن کی ٹکیاں بنا کے رکھی ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آلو بوئل کر رکھ ان کو میش کر لیا ہے اور دو حصوں میں میں نے کر لیا تھا تو یہ ٹکیوں کے لئے چکن کو بوئل کر کے ان کے ریشے کر لیا ہے اور وہ اس آلو میں شامل کر دی ہیں اب اس میں سپائسیز صرف سابت زیرہ کالی میرچ اور نمکھاس پہ ضرورت کیونکہ یہ بچوں کے لئے بنا رہی ہیں تو اس میں میں اور کوئی سپائسیز ایڈ نہیں کر رہی تو آپ کے اپنی مرضی اگر آپ چاہیں تو اس میں چیز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو ایسے ہی سمپل رکھوں گی اور ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہے اس کو اپنے سائز کی ہم آلو اور چکن کے ٹکیاں بنا کے اور اس کو اس طرح میں نے ٹرے میں رکھ دیا جو شاپنگ بیگ ہے اس کو کٹ کر کے نیچے بھی اس کی ایک لیئر لگائی ہے اور پھر اوپر رکھ کے اس کے اوپر دوبارہ رکھیں اور ان کو میں فریزر میں رکھ کے فریز کر لوں گی اور بعد میں ہم اس کو زپلوک بیگ میں ڈال کے ہم فریز کر سکتے ہیں تو دوسری ایس پی جو ہے وہ سموسہ میں نے بنایا ہے اس دو طرح کے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے چکن لے کے اس پر تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو بوائل کر لیں گے جب تک چکن بوائل ہو رہا ہے تو ہم آلو والا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو ایک پین میں میں نے آئل ڈال لیا ہے اس میں تھوڑا سا سابہ زیرہ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا جلا لیں گے اور پھر اس میں ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا چوپٹ کیا ہوا انین شامل کریں گے اور جب یہ تھوڑا سا یہ بھی ہو جائے گا اس کو زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا بس ہلکا سا جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے مٹر کیونکہ آلو بوائل ہیں اور میشکی ہوئے ہیں تو ان کو اتنا پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں فریزر بارے ہی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو فریش یوز کر لیں تو ان کو ہم نے تھوڑا سا ان کو بھی ہلاتے رہیں گے کہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائیں اب اس میں ہم اپنی سپائسیز ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک تھوڑا سی ہلدی لال مرچ پاودر اور کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑا سا آمچور پاودر اور دھنیا زیرا پاودر اور اس کو سارے مثالے کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سپائسیز آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور جو چاہیں اس میں کچھ دوسرے مسالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ورائٹی آپ خود کر سکتے ہیں تھوڑا بہت انگریڈینٹ چینج کر کے تو ہم اس کو اور بھی ڈیفرنٹ فلیور بنا سکتے ہیں تو یہ میش کیوئے پٹیٹوز جہاں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر کے ہم اپنا مسالہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے میں نے کچھ اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں رمضان کی لیکن پھر گریلو مسروفیات کی وجہ سے بچوں کے وجہ سے میں وہ ٹائم لی اپلوڈ نہیں کر سکی لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں رمضان میں ہی اپلوڈ کر دوں گی بنائی تو میں نے پہلے ہی تھی لیکن ٹائم کے وجہ سے میں کر نہیں سکی ایک فیلنگ ہماری ریڈی ہوگی ہے اور یہ چکن جو بوائل کیا تھا اب اس کے اگر آپ چاہیں تو اس کے ریشے کر لیں شرد کر لیں لیکن میں اپنی آسانی کے لیے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا کیمہ بنا رہی ہوں اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے تو یہ تھوڑا سٹکی ہوتا ہے تو سٹفنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جھڑ جاتی ہے یہ اسی پین میں جس میں آلو کی فیلنگ بنائی تھی وہ ہم نے پلیٹ میں نکال دیا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اسی میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور دو میڈیم سائز کے انین چوپٹ کی ہوئے اس میں شامل کر دیں گے تو ان کو بھی ہلکا سا چلائیں گے تو جب ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے چوپٹ کیوی بند کو بھی آپ چاہیں تو اس کو جولین کٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو کیوبز کی فارم میں ہی کٹ کر لیا ہے ان کو بھی زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری تھوڑی سی کرنچی رہنے دینی ہے کیونکہ بعد میں ہم نے ان کو فرائے کرنا تو یہ ہو جائیں گی تو اس میں ہم نے اب گریٹ کیوی کیرٹ شامل کر لی اور اس کو بھی تھوڑا سا ہی علانہ ہے اور جیسی تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے ہم اس میں اپنا نیکس ڈال دیں گے نیکس جو میں ہے وہ کون شامل کر رہی ہوں یا میرے پاس بوئل کیے ہوئے ہیں اور ان کو بھی تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا چکن شامل کر دیں گے جس کا میں نے گرائنڈ کر کے کیمہ بنایا ہے اور چکن شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے ترکے سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کر کے پھر ہم اس میں اپنی کچھ اور سپائسیز ڈالیں گے اور اس میں میں بہت زیادہ سپائسیز کو نہیں ڈال رہی میں نے سمپل ہی رکھا ہوا ہے ان آلو کی فیلنگ کو بھی اور کیمہ والی فیلنگ کو بھی بہت زیادہ سپائسیز میں میں نے ایڈ نہیں کی تو حسبے ضرورت نمک شامل کریں گے اس میں تھوڑی سی کالے مرچ اور دھنیا زیرا پاودر بس یہ اس میں تین چیزیں جائیں گے اور اس کو اچھے تکے سے مکس کریں گے تو یہ ہماری فیلنگ تیار ہو گئی اس کو بھی تھنڈا ہونے کے لئے رکھتیں گے تو یہ دیکھیں دونوں فیلنگ ہماری بلکل تھنڈی ہو چکی ہیں چکن اور ویڈجیز والی بھی اور مٹر اور آلو والی بھی تو یہ دونوں طرح کی فیلنگ ہے اور میں نے اس کی لئی بنا لی ہے تھوڑا سا میدہ لے کے اس کو پانی شامل کیا ہے اور اس کو مکس کر کے یہ میں نے اس کی ایک لئی تیار کر لیا جو کہ اس میں ہمارے کام آئے گی اور یہ میں بزار والی سموسہ پٹی یوز کر رہی ہوں اور میں فرس ٹائم اس کو یوز کر رہی تھی تو شروع شروع میں مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا کیسے اس کو فولڈ کرنا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور اس سے اچھا تو تھا کہ میں گھر میں ہی بنا لیتی لیکن جیسے ہی آپ تھوڑے سے کرنے کے لئے اور تھانکس ٹو می ہزبن کو انہوں نے میری ہیلپ کر دی سلسلے میں لکی لی اور اس کو جی ہم فولڈ کر کے اس میں ہم یہ لگا دیں گے جو ہم نے بنائی ہے لئی اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے آپ اپنا سموسہ ریڈی کر سکتے اس کے بہت طریقے ہیں اس کے فولڈنگ جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ آپ use کریں تو میں نے بھی ایک دیکھ نیٹ پہ دیکھے تھے کہ کیسے اس کو فولڈ کر سکتے ہیں تو پھر مجھے ایزی لگا میں نے وہ ہی چوز کیا تو یہ بس ٹھیک بنائے اتنا پرفیکٹ نہیں تھا لیکن جیسے فاسٹ کیا ہو ہے لیکن اب یہ دوسرے طریقے سے میں بنا رہی تھی اور یہ بہت ایزی لی بن رہے تھے تو گلافز پہنا مت بھولیں گے بنا ہاتھوں کھال ہوئی ہوگا جو میرا آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں تو یہ سارے میں نے فریج میں رکھ دیے تھے اور جب سیٹ ہو گئے فریج میں تو پھر میں نے نکال گئے ان کو زی پلوک بیگ میں ڈالا اور ان کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تو یہ میں فریزر سے نکالنے کے بعد آپ کو دکھا رہی ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ